نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے انیس ستمبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے انرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیے بات کرتے ہیں لاسٹ ڈے کے ایک قوز کی تو لاسٹ ڈے میں نے آپ سے کوشن پوچھا تھا کہ کس کنٹری نے پہلی گلوبل بودھش کانفرنس کو ہوسٹ کیا ہے تو بھارت دیش نے بیہار میں پہلی گلوبل بودھش کانفرنس کو ہوسٹ کیا ہے چلیے آج کا پہلا کوشن ہے ورڈ بیمبو ڈے is observed on آنسر ہو جائے گا 18 ستمبر کو ہر سال بیمبو ڈے منایا جاتا ہے اب یہ کب سے منایا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو 2009 سے اس کو منایا جا رہا ہے کس کے دوارہ منایا جا رہا ہے تو ورڈ بیمبو ارگنائیجیشن ہے ایک اس کے دوارہ منایا جاتا ہے بیمبو کا سائنٹفک نیم بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کا نام ہے بیمبو سا وولگیریس یہ اس کا سائنٹفک نیم ہے اس کی تھیم رہی ہے جو 12th ایڈیشن ہے یہ اور اس کی ایک تھیم رہی ہے پلانٹ بیمبو یہ اس کی ایک تھیم تھی اور آپ کو بتا دوں جو بیمبو ہے یہ ایک پلانٹ میں کس کیٹیگری میں آتا ہے تو گراس کی کیٹیگری میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے ورڈ بیمبو ارگنائیجیشن کا ہیڈ کوئٹر ہے بیلجیم کے انٹ ورپ میں اور اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا دو ہزار پانچ میں اور اس کے ایڈی ہے مطلب ایکزیکیوٹیو ڈائریکٹر ہے سوسان لکاس آگے بات کریں تو ڈیز کو ریوائز کر لیتے ہیں سٹارٹنگ کے جو پندرہ تاریخ تک جو ڈیز تھے وہ ہم بہت بار ریوائز کر چکے تھے یہاں پر ہم 16 تاریخ سے سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے کی اوزون جو اوزون لیئر ڈے ہے وہ کم منایا جاتا ہے تو وہ 16 ستمبر کو منایا جاتا ہے ورڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے سترہ ستمبر کو منایا جاتا ہے ورڈ بیمبو ڈے میں نے آپ کو بتا ہی دیا 18 ستمبر کو انٹرنیشنل ایکوال ڈے ایکوال پی ڈے مطلب مہلاؤں اور پرشوں میں ایکوال سمانتائیں ہوں اگر میل کو جتنی پیمنٹ مل رہی ہے اس کام کے لیے تو فی میل کو بھی اتنی ہی ملے اس دے کے اکارڈنگ 18 ستمبر کو منایا جاتا ہے ورڈ وارٹر مانیٹر ڈے 18 ستمبر کو انٹرنیشنل کاؤسٹل کلین اپ ڈے 18 ستمبر کو منایا گیا اور انٹرنیشنل ڈے ریڈ پانڈا بھی 18 ستمبر کو منایا گیا چلی اگلا کوششن ہے وچ یو ٹی لانچز ون گرام پنچایت ون ڈی جی پیس سکھی تو یہاں پر مہلاؤں کے لیے بہت زیادہ اسکیمیں لانچ کی ہیں ریسنٹلی میں جمہو کشمیر نے اور لڈاک نے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں منوج سنہا جی ہیں لیفٹیننٹ گورنر جمہو کشمیر کے تو انہوں نے ہی یہ لانچ کی ہے تو جمہو کشمیر کی یہ ایک سکیم ہے آپ کو یاد رکھنا ہے مہلاؤں کو یہاں پر انٹرپنیوشپ کے لیے ایسی سکیمیں لانچ کی جارہے ہیں مین مقصد ان کا یہی ہے ٹھیک ہے اس مشن کو جو یہ ون گرام پنچایت ون ڈیزی پیمنٹ پے سکھی یہ انٹرپنیوشپ ڈیولپمنٹ انسٹیوٹ جو کی جمہو کشمیر میں اولیبل ہے اس نے ہی اس کو بنایا ہے اور منوج سنہا جی نے اس کو لانچ کر دیا ہے یہ بہت سارے ڈیٹا کو اکھٹا کرنے میں آسانی پروائیڈ کر آئے گا جیسے کی جو یونین ٹیٹری کے سیلف ہیلپ گروپ ہیں جو ان کو اپنے سارے ڈیٹا کو ایک جگہ اکھٹا کرنے میں چاہے وہ پیمنٹ سے ڈیٹا ہو چاہے کوئی اور ڈیٹا ہو ٹیکس بھرنا ہو یا جو بھی چیز ہو اس سے یہ آرام سے اس کو کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں جمہو کشمیر کی بات ہوئی ہے تو یونین ٹیٹری جمہو کشمیر کب بنا تھا تو 31 اکٹوبر 2019 کو جمہو کشمیر اور لڈڈاک کو الگ کر دیا گیا اور دونوں کو یونین ٹیٹری بنا دیا گیا جمہو کشمیر کے پاس اسیمبلی ہے لیس لیٹیو اسیمبلی ہے لیکن لڈڈاک کے پاس اسیمبلی نہیں ہے ہمارے پاس آٹھ یونین ٹیٹری ہیں آٹھ میں سے تین یونین ٹیٹری ایسی ہیں جہاں پر اسیمبلی اولیبل ہے کون کون سی جمہو کشمیر ڈلی اور پنڈو چیری ٹھیک ہے اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو اس کی کیپٹل ہے سمر کی شری نگر ونٹر کی ہے جمہو ڈسٹکٹ ہے ٹوینٹی لیس لیچا ماف کیجئے گا لیفٹینٹ گورنر ہے ان کے منوج سنہا چیف منیسٹر کی پوسٹ ابھی کھالی ہے لیس لیچا ان کا یونیک ایمرال ہے جہاں پر ایک سو چودہ سیٹے ہیں پارلیمنٹ کی راجزبہ سے چار سیٹے آتی ہیں لوگ سبھا کی پانچ سیٹے آتی ہیں ٹھیک ہے اگر بات کی جائے اس کے فورس کی نیشنل پارک کی تو سٹی فورسٹ نیشنل پارک مطلب سلیم علی نیشنل پارک یہاں کا نیشنل پارک ہے دچیگم نیشنل پارک قسطوار نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے سٹیٹ اینیمل کی بات کریں تو کشمیر اس ٹیگ ان کا سٹیٹ اینیمل ہے میپ پر دیکھیں تو انٹرنیشنل باؤنڈری ایک لگاتا ہے یہ پاکستان کے ساتھ اور انٹرنل باؤنڈری اس کی پنجاب کے ساتھ لگتی ہے ہیماچل پردیس کے ساتھ لگتی ہے اور لڈڈاک کے ساتھ لگتی ہے ٹھیک ہے چلیے آگے بات کریں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جینوری سے جون تک کا ہم نے کرنٹ افیر کی ایک ای بوک کبھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں لنک دے رکھا ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who will be the new ambass man کم ایتھکس officer of ڈیلی and district cricket association جو ڈلی کی cricket association ہے وہاں کے ایتھک officer کے روپ میں کس کو چنا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جمہو کشمیر پہلی مہیلا جو judge تھی جو chief justice تھی اندو ملہوترہ جی کو چنا گیا ہے اندو ملہوترہ جی اس وقت ریٹائرمنٹ پہ ہے تو ڈلی کی جو cricket association ہے انہوں نے ایتھک officer کے روپ میں ان کو چل لیا ہے ٹھیک ہے اب بات کریں روشن جیٹلی جی جو کی ڈی 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 اے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے ان کا appointment کنفرم کیا ہے اور بغیر کسی oppose کے چنی گئی ہے ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں یہاں پر کچھ ریوائز کر لیتے appointment سے related جیسے اندو ملہوترہ جی کو ڈی 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 ایکٹنگ پریسیڈنٹ چنہ گیا ہے اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کا ایڈ ڈاوب نے ابھی پرتیو محپاترہ جی کو ایم ڈی اور وائس پریسیڈنٹ چنہ ہے انڈیا اڈاوب کا ویجے گویل جی کو وائس چیئرمن چنہ گیا ہے گاندھی سمرتی اور درسن سمیتی کا یاہو نیشنل کمیشن آف فور مائنیورٹی کیگ کے جی سی مرمو جی ان کو elect کیا گیا ہے ایس ایس سائی کے چیئرمن کے روپ میں نرلیپ سنگ رائے جی کو نیا سی ایم ڈی چنہ لیا گیا ہے نیشنل فرٹیلائزر لیمٹیڈ کا آر بی آئی نے دوبارہ سے ری پوائنٹ کر دیا ہے وی وی ویدی ناثن جی کو ایم ڈی اور سی او کے روپ میں آئی ڈی ایف سی فرس بین کا تاٹا کا جو انس والی کمپنی ہے اس نے نیرہ چوپڑا کو برین ام بیس در کے روپ میں چن لیا ہے ستی پاریک جی کریں اگلا کوششن ہے انڈیا انڈ ویچ کنٹری جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائز سورے کرن 15 یہ 15 نمبر کا ہے تو بگن ایٹ پیتھو راگر پیتھو راگر اترا خند میں اولیبل ہے وہاں پر سورے کرن نام کا ایک 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 سرسائز ہو رہا ہے انڈیا اور کس دیش کے بیچ میں ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دو سورے کرن انڈیا اور نیپال کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ پندروا سنسکرن ہے پیتھو رہی گر اترا خند میں ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پندروا ایڈیشن ہے انڈیا اور نیپال کی جوائنٹ ملیٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورے کرن اترا خند میں اس کو کرایا جا رہا ہے اور 2019 کو ویڈ 19 کی وجہ سے 2020 والا بلایا نہیں گیا تھا ملہ کنڈکٹ نہیں کیا گیا تھا ٹھیک ہے کیپٹل ہے کٹمانڈو کس کی نیپال کی پریسیڈنٹ ہیں کے ویڈیا دیوی بھنداری اور پرائیم منسٹر ہے سیر بہادر دیوبا یہاں پر میپ پر دیکھیں تو نیپال بھارت سے پانچ راجیوں سے کنیکٹیڈ ہے کون کون سے راج ہیں اترا خند اتر پردیش بیہار ویسٹ بینگول اور سککم یہ پانچ راجی ایسے ہیں جو کی نیپال سے کنیکٹیوٹی بناتے ہیں سب سے بڑی باؤنڈری نیپال کے ساتھ اتر پردیش بناتا ہے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے اور میں اگر دوسرے دیشوں سے بتاؤ تو پاکستان کے ساتھ راجستان سب سے لمبی باؤنڈری بناتا ہے چائنا کے ساتھ اون اونا سب سے لمبی باؤنڈری بناتا ہے یہ کوششن پوچھا گیا تھا میں نے آپ یہاں پر ریوائز کرا دیا چلی اگلا کوششن ہے who appointed as the cmd of the national small industries corporation limited تو answer یہاں پر ہو جائے گا alka nan gia aroda جی کو چنا گیا ہے cmd کے روپ میں national small corporation ہے یہ کس ministry کے انتر گت آتی ہے تو ministry of micro small medium enterprises کے انتر گت آتی ہے اور اگر میں بتاؤ کہ من history کس کے انتر گت کس کون ان کو lead کر رہے کون cabinet minister ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا شری نارayan ڈ دکت رانے جو کی ابھی بہت famous تھے اور ابھی جیل وغیرہ گئے تھے مہار آسٹ کے case میں آپ کو یاد ہوگا تو important ہے یاد رکھئے گا انہیں اگر بات کریں national small industry corporation کی تو ایک mini company ہے اور اس کو بنایا گیا تھا 1955 میں آگے بات کریں اگلا question ہے PM ناریندر موڈی جی نے virtually address کیا ہے 21st SEO meeting کو تو اس میں question پوچھا جا رہا ہے head under which country chairmanship مطلب کون سی country اس سال کا chairmanship کر رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے بھارت دیش کے پردھان منتری ہیں یہاں پر رشیہ کے president صاحب ہیں اور بہت سارے جو members ہیں وہاں کے head یہاں پر lead کر رہے ہیں تو answer یہاں پر ہو جائے گا تجی کیستان اس سال chairmanship hold کیے ہو ہے اور وہ ہی اس کو کر رہا ہے یہاں پر بات کریں تو تجی کیستان دوسام capital ہے وہاں پر اس کو held کیا گیا ہے اور بھارت کے پردھان منتری جی نے ابھی یہاں پر meeting کو attend کیا ہے جو تجی کیستان کے اس کے chairman مطلب تجی کیستان کے president صاحب ہے ایموم آلی رحمان وہ اس کو president اس بار chairman chairman بنے ہو ہے sceo meeting کے یہاں پر sceo کی بات ہوئی ہے sanghai corporation organization کی تو یہاں پر اس کے general secretary مطلب secretary general کون ہے vladimir noro head quater ان کا بیزنگ چائنہ میں ہے اس کو بنایا گیا تھا دو ہزار ایک میں language اس کی chinese اور russian ہیں یہاں پر ان کے members کی بات کی جائے تو آٹھ member ہیں ان کے چائنہ خزاکستان کرکستان رشیہ تزیکستان اجبیکستان بھارت اور پاکستان یہ آٹھ دیش ہیں اس کے member observer بھی ہیں چار member لیکن یہ اتنے important نہیں ہے آپ کو یہ صرف آٹھ یاد رکھنے ہے چلیے آگے بات کریں اگلا question ہے who launched her new book translating myself and others تو ان کا نام ہے جمپا لہری جی جمپا لہری جی نے translating myself and others یہ ایک رکھنا ہے یہ book پوچھ جا سکتی ہے exam میں آپ کو بتا دو پیتزر پرائز بھی ان کو ملا ہے ان کی جو بہترین writing ہے اس کے لیے جمپا لہری جی کو ان نے نئی book launch کر دیا اپنی translating myself and others پوچھ جا سکتے exam میں آپ کو یاد رکھ رکھ جسے پہلی تو آپ سمجھ گئے جمپا لہری جی نے نئی book launch کی ہے جس کا نام ہے translating myself and other دوسری book ہے جو کہ سوبرمن سوامی جی bjp کے leader ہے اور بہت زیادہ چرچت بھی رہتے ہیں تو آپ کو یاد رکھ نہیں ہے ان کی book human right and terrorism in india bombay satya and the hindi gangster ڈھے بھاٹیا جی نے لکھی ہے اگلی ہے گیت گوو وند جو گیت گو وند کر کے book ہے جی دیو جی نے لکھا ہے اس کو عریشہ میں عریشہ بھاسا میں convert کیا ہے ات پل کے بینر جی جی نے اور تمanna بھاٹیا جی جو کی بولیووڈ کی ایک actress ہے انہوں نے ایک book لکھی ہے back to the root اور ایک ویر سنگھ وی writer ہے a rude life of life the memoir اور اگلی book ہے جو angela jolly جی جو hollywood کی ایک actress ہے انہوں نے ایک book لکھی ہے know your right and claim them a guide for youth ٹھیک ہے اگلی book ہے kj alphonse جی کی میں اس کو مٹا دیتا ہوں kj alphonse جی کی انہوں نے کون سی book لکھی ہے accelerating india seven year of modi government اس book کو launch کیا تھا ہمارے vice president صاحب نے اگلی book ہے جس کو بوریا مضومدار اور کشن سرکار جی نے لکھا ہے اور بیڑے کر جی نے لکھا ہے چلی اگلا کوششن ہے former indian player بھابانی روئے passes away belong to which game تو دیکھئے یہ فٹبال سے بیلونگ کرتے تھے کیپٹن بھی رہے تھے موہن بھگان جو ایک کلب ہے اس کے ٹھیک ہے انہوں نے جو فٹبال کے بہت بڑے بڑے ٹروفی ہوتی ہیں ان سب میں پارٹسپیٹ کیا ہے جیسے مرڈے کا کف ہو گیا روور کف ہو گیا سنتوز ٹروفی ہو گئی ان سب ہی میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہوا ہے اور جیتے بھی ہیں یہ جیتی ہوئی ٹیم کے میمبر اور کیپٹن بھی رہے ہیں یہ بھابانی روی جی آپ سے پوچھے جا سکتے آپ کو یاد رکھ رکھ نا ہے ریس کیبینیٹ اپروو ہنڈر پرسنٹ ایف دی آئی انڈر آٹومیٹک روٹ ان دا ان ویچ سیکٹر تو آنسار ہو جائے گا ٹیلی کوم سیکٹر میں ابھی کیبینیٹ نے ہنڈر پرسنٹ ایف کر رہی ہے اور باقی ساری کمپنی لڑکھڑا رہی ہے مطلب کہیں نہ کہیں ان کو بیچ دیں یا سوچ رہے کہ اپنا بزنس بند کر دیں دو کمپنی کون سی ہیں ایٹل ہو گئی اور ریلائنس ایٹل اور ریلائنس اگر یہ دو کمپنیاں رہ جائیں گی دونوں مر جو کی بی بنی ہے یہ بہت زیادہ گھاٹے پر چل رہی ہے اس لیے سرکار نے 100% fdi کو منجوری دے دی ہے کہ اب یہ باہر سے پیسہ لگوال اپنے اوپر اور اگر تھوڑا اور ڈھیل دی گئی لیکن سب سے بڑی نیوز یہ ہے تو اس تھوڑا ان کو مدد مل سکے اور ایسا نہ ہو جائے کہ بعد میں ایٹل اور جیو رہ جائے اور دکت ہو جائے ٹھیک ہے تو کمپنی ختم نہیں ہونی چاہیے کمپٹیشن بنے رہنا چاہیے اس لیے ہمارے نریندر موڈی جی کی کی بینیٹ ہے انہوں نے 100% fdi کی منجوری دے دی ہے فورن ڈائریکٹیو انویسٹمنٹ پہلے کتنا تھا 99% تھا پہلے اب 100% کر دیا گیا ہے جو منسٹری آف کمیونکیشن ہے یہ اشوانی ویشنا جو کی ریلوے منسٹر بھی ہے اس سمیں ان کے پاس ہے ٹھیک ہے چلیے آج کے کوش آج کے قوز کی بات کریں تو ویچ آیوگ لانچ سون نے پروگرام تو پرووٹ جیرو پولیوشن کس آیوگ نے لانچ کیا ہے آپ کو ڈیٹیل میں کمنٹ باکس میں آنسر بتانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور ایٹ لیس دس سے بارہ لوگ کو شیئر کر رہے ہوں گے ایسی آپ سے آشا کرتا ہوں دھنیوا دھنیوا